بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالسمت سٹوڈنٹس آپ لوگ امید ہے ٹیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ فضل و کرم سے سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آج کا لیسن ہمارا ہے لازٹ ایم ہم نے جو اینا فلو چارٹ نمبر ٹیم تک پڑھا تھا وہاں پہ ہم نے جو اینا کنڈیشنز کے بارے میں پڑھا تھا سارا ہم نے کنڈیشن چیکن کی تھی لیکن آج سے ہمارے جو اینا لوگ کے یا آپ ریپیڈیشن کے یا آپ ایٹریشن کے کہہ سکتے ہیں فلو چارٹ سٹارٹ ہو رہی ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ کے حوالے سے فلو چارٹ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور سے سٹوڈنٹس سمجھئے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس فلو چارٹ بنے ہوئے ڈراؤ ہوا ہوا یہاں پہ آپ کو میں ویلیوز ساتھ ساتھ جو اینا پوٹ کر کے جو اینا میں بتاتا بھی جاؤں گا اس کی ٹیسٹنگ بھی میں بتا دوں گا تو یہ 11 فلو چارٹ ہے یہاں پہ آپ جو اینا دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس نے ریپیٹنگ ریپیٹنگ سٹیپس ان فلو چارٹ جو اینا ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں جو اینا کچھ سٹیپس ہمارے ریپیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے فلو چارٹ کے کیا سٹیپس ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سٹیٹمنٹ دیکھنے 11 سٹیٹمنٹ ہماری فلو چارٹ کی جو انپوٹ فائل ویلیوز کے پانچ ویلیوز انپوٹ کرنی ہے ون بائی ون ایک ایک کر کے انڈ ڈیٹرمائن اور یہ دیکھنا ہے ایف دا گیون ویلیو ایون اور آڈ کے جو ہماری ویلیو ہے وہ آڈ ہے یا ایون ہے تو سب سے اوپر ٹاپ پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا سٹارٹ اوول شیپ بنی ہی ہے اس کے بعد ہم نے ایک ایسا ویریبل بنایا ہے کاؤنٹ بنایا ہے ہم نے ویریبل ٹیمپریری ویریبل ہے ون ٹائم جو ہے نا یہ اس کی نیشل کر دی ہے ویلیو زیرو تاکہ بعد میں یہ بار بار انکریمنٹ ہوتا رہا ہے اور یہ کاؤنٹ کتنے تک چلے جتنا یہاں پہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے جتنا ویلیوز کے لئے ہم اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہم فائی ویلیوز کے لئے یوز کرنا چاہ رہے تو کاؤنٹ ہمارا فائیو تک چلنا چاہیے لیکن یہاں پہ یہ لکھا ہے نا انپوٹ نمبر این یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے جو بھی اپنا ریکوائرڈ نمبر دینا چاہتے ہو وہ دے کے آپ چیک کر سکتے ہو کہ یہ نمبر ہمارا ایون ہے یا آرڈ ہے ٹھیک ہے تو سیڈنٹس یہاں پہ غور سے سمجھئے گا کہ انپوٹ نمبر این کے ہم نے نمبر دینا ہے جو بھی مرضی آپ کا اپنا نمبر دینا ہے کاؤنٹ کی ویلیو آپ نے زیرو دینا ہے ٹھیک ہے انیشلی جب ہم نے کاؤنٹ کی ویلیو زیرو دی پروسس سیمبل میں تو ہم نے انپوٹ نمبر این پیرلیلگرام میں انپوٹ کیا کوئی بھی نمبر لائک سپوز میں سپوز کر لیتا ہوں میں نے ایٹین جو ہے نا یہاں پہ انپوٹ کر دی ہے ایٹین ٹھیک ہے تو انکریز کر دیں یہاں پہ نمبر اب ایٹین آ گیا یاد رکھے گا یہاں پہ میں بلکہ نوٹ پہ جو ہے نا اوپن کر کے سائٹ پہ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں کہ ان ہمارے پاس کیا ہے اس ایکول ٹو ایٹین اس کا فونٹ بڑھا کر لیتے ہیں اچھا ٹھیک ن کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے ایٹین ہے اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ انکریز کریں آپ کس کو کانٹ کو بائی ون کانٹ کی کیا ویلیو تھی یہاں پہ کانٹ کی اوپر ہم نے دیکھی ہے کہ انیشل ویلیو کانٹ کی ہمارے پاس زیرو تھی انکریز کانٹ بائی ون مین کے کانٹ کیا ہمارے پاس ہو جائے گا کانٹ اس ایکول ٹو ون ہو جائے گا یہاں پہ آئے ہم نے یہاں پہ وہی پہلے بھی ہم نے چیک کیا ہوا تھا کہ ہم نے این میں جو بھی ویلیو اس کو ٹو پہ دیوائیڈ کریں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا نا کہ یہ نمبر ہمارا ایون ہے یا آڈ ہے کیونکہ کوئی بھی دنیا جہاں کی جیسا بھی نمبر ہو کوئی بھی ویلیو آپ نے دو بھی دیوائیڈ کرنی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایون ہے یا آڈ ہے اس کے ریمنٹر کی ویس پہ اگر ریمنٹر ہمارے پاس آگیا زیرو ٹھیک ہے تو کنفرم ہے کہ وہ کمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہو چکا تھا ن میں جو بھی نمبر تھا تو وہ زیرو کے کیس میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ایون ہوتا ہے اور اگر ریمنٹر ون آ جائے تو مینز کہ وہ نمبر ہمارا آڈ ہوتا ہے تو ہماری ن کی ویلیو کیا ہے جی ایٹین ہے ایٹین کو جب ہم ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس کنفرم بات ہے کہ ریمنٹر میں زیرو آئے گا تو جو زیرو بچے گا دیکھیں گے کنڈیشن اس کی بیس پہ کیا کنڈیشن ٹرو ہے یا فالس ہے تو ریم میں اس وقت ہمارے پاس کیا ہے زیرو ہے تو زیرو کنڈیشن ٹرو ہے پرنٹ ایم ایز ایون اور ہمیں یاد ہے کہ ہم نے این کیا رکھا تھا ہم نے این ایٹین رکھا تھا اسی وجہ سے این کے ایٹین ہونے کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس این ایٹین ہے تو ڈیفنیلی یہ ایون نمبر ہے اب نیکس نیچے دیکھتے کہ کیا ہوگا یہاں سے یہ تو پرنٹ ہو گیا کہ ایون تھا اب یہاں سے ہم آئیں گے دوبارہ ایک کنڈیشن چیک ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ لوپ کی کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن تھی کہ ہمارے ریمنڈر کے آتا ہے یہ لوپ کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے یہاں سے کنیکٹر بھی اچھا لگانا چاہے تو یہاں پر وہ لگ سکتا تھا یہاں سے ہم یہاں نیچے آئیں گے تو کاؤنٹ ایس فائی چیک کرتے ہیں کیا لکھے کاؤنٹ ایس فائی کہ اگر کاؤنٹ فائی ہو جائے تو یس ہو جائے اور اگر نہ ہوں تو نو ہوتا رہے زہری بات ہے کاؤنٹ اس وقت ہمارے پاس چل رہا ہے وان تو وان ایس فائی کنڈیشن فالس ہو گئی نو میں ہم واپس پیچھے چلے گئے ٹھیک ہے نو میں ہم نے اوپر چلے گئے واپس یہاں پہ آکے انپوٹ نمبر این دوبارہ کوئی اپنی مرضی سے نمبر دیا اب لائک آپ دینا چاہتے ہو پہلے آپ اپنے این ایٹین دیا تھا اب اپنی مرضی سے جو بھی آپ سپورس کرنا چاہے لیٹ کرنا چاہے آپ این سیون دے دیتے ہو یہاں پہ آئے جی اب واپس نمبر کیا ہو گیا سیون انکریز کاؤنٹ بائی ون کاؤنٹ کی ویلیو مزید بڑھ جائے گی کاؤنٹ کیا ہو جائے گا اب ہمارے پاس ٹو جب کاؤنٹ ہمارے پاس ٹو ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں گے ہماری ویلیو نو کیونکہ ہم انٹر ون نیچے آئیں گے تو پرنٹ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس آرڈ ٹھیک ہے تو یہ نمبر سیون ہمیں آئیڈیا بھی ہو گیا کہ آرڈ نمبر ہے یہاں پہ آئے گے کاؤنٹ is پائی تو یہ ہمارے پاس کے اکاؤنٹ فائی ابھی نہیں ہوا کیونکہ کاؤنٹ ہمارے اس وقت کیا چل رہے کاؤنٹ ہمارا 2 چل رہے ٹھیک ہے تو کاؤنٹ ہمارے پاس کیا چل رہے اس وقت 2 چل رہے تو کنڈیشن مو ہو گئے انپوٹ نمبر این دوبارہ آپ ایک نمبر این بھی آنا دیا ٹھیک ہے لائک آپ نے این کی ویلیو ہمارے پاس ہوجی 62 تو 1 remainder 1 is 0 نہیں n کیا ہوگیا odd تو 63 ہمارا n تھا odd ہوگیا count 5 count 5 ہی نہیں ہوا تو پھر کنڈیشن جب یہ بھی فالس ہوگی ہے count 5 نہیں ہوا انپوٹ نمبر ایک اور نمبر ہم جو ہے نمبر کریں گے count is equal to count کی value ہم increase لیے 1 3 دیں گے اور جب count کی value ہم next 3 دیں گے تو ہم کیا کریں گے کی چیک کریں گے n mod 2 جو ہمارے پاس n ہے اس کا mod دیکھیں گے ٹھیک ہے اب n ہم نے کوئی اور suppose کر لیے next time پہ ٹھیک n یہاں پہ ہم نے suppose کر لیے ہے like 24 24 ہے increase count ہو چکا تھا 3 کا تو ہم کیا کریں گے 24 کو ڈیوائٹ کریں گے 2 پہ تو ہمارے پاس 0 ریمیٹر میں کیا ہے 0 آ جائے 0 کیا ہے جب ریمیٹر ہمارے پاس 0 آ جائے گا ہم دیکھ سکتے کہ ہمارے ریمیٹر میں ہمارے پاس 24 تھا completely ڈیوائٹ ہو چکا ہوگا تو ہمارے پاس 0 آیا تو print n and even آیا اسی طرح سے یہ ہمارے پاس count ہے 5 time چلے گا 5 time چلنے کے بعد جو ہمارا 5 ہو جائے گا ہمارے پاس کیا ہو جائے گا آخر ایڈریشن بھی چلنے تھی ہمارے پاس 3 تھا جب ہی count اس کے بعد ہمارے پاس 4 بن جائے گا تو 4 کی صورت میں ہمارے پاس next value ہم دیں گے پھر 5 پہ 5 is 5 ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں next count value 3 ہمارے یہاں پہ پھر ہم زید value دیں گے count is equal to input number n پہلے n کی value آپ دیں n is equal to like 30 کر دیتے ہیں increase count by 1 count میں 1 increase ہو گیا 4 ہو گیا clear تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے 30 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کیا 0 آگیا 0 کے case میں ہمارے پاس کیا ہوگیا number even ہوگیا print n is even کیونکہ condition true ہو چکی ہے پھر نیچے آئے count کیا ہو رہے جی ہمارے پاس count is 5 نہیں ابھی count 4 ہے ٹھیک ہے تو ہم واپس دوبارہ ایک value کے لیے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ value دیں کے جب کسی طرح سے ہم نے 5 values کے case میں چیک کیا کہ یہ even ہے یا odd ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارا تھا کہ بار بار even odd ہم دیکھ رہے تھے وہ کہہ بھی رہی یہاں بتا بھی رہی کہ count آپ کے counting number ہر دفعہ input میں user جو دے گئے initially zero دے گئے تو اس میں increase ہوتا جائے mean one one کا increment اچھا iteration یہ ہی ہے کہ count کے اندر جانا ایک 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 جانا number کی iteration ہوتی جائے گی after printing even or odd we compare it with five جب ہمارا even odd ہم 5 مختلف random values دے دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہماری پانچ values even odd تو ہو سکتا even زیادہ ہوں ویلیوز ہو سکتا count اپنا odds یوزر پر دیپینڈ کرتا ہے اس میں کس طرح کی value دی ہے تو students یہ آج ہمارا lecture تھا ٹھیک ہے ہم نے یہ complete اچھ